لہو لولکو وطیلہ باللہ الرزیم وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعظیم بسم اللہ الرمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا السلام علیکم میرے تمام پیچ کے جتنے بھی ویورز ہیں سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے آنے میں ڈیلے ہو گیا کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس میں نے سوچا تھا بہت کچھ آئی لائف بہت اچھے سے پڑھوں گی لیکن دیر بھی ہو چکی ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ زیادہ پڑھا جائے لہٰذا میں دو جبلے شبی جمعہ کے بارے میں بتا دوں اور اس کے بعد آگاز کر دوں منقبت کا اور دعاوں کا سے پہلے کہ میں آگاز کروں میں بتا دیتی ہوں کہ آپ لائف کومنٹ کر سکتے ہیں اپنے مرحومین کی سورے فاتحہ پڑھوا سکتے ہیں تو جتنے بھی لوگ ہیں جہاں جہاں بھی یہ بعد میں بھی جائے گی ویڈیوز تو ایک سورے فاتحہ پڑھ سکتی ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی بول دیا کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی ہے کیا ہوگا یہاں پہ اگر سورے فاتحہ پڑھوا دیں گے تو ہمیں کیا ملنے والا ہے لیکن مولا علی کا قول ہے کہ کوئی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو اگر تم کوئی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دو گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ نیکی کوئی اور کر لے اور اس کا فائدہ اسے اچھا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد لہذا آج شب جباہ ہے آج شب مغفرت کی رات ہے آج مناجات کی رات ہے تو آج ہم جتنا بھی کسرس سے درود پڑھ سکتے ہیں اتنا سواب ہے یہی نئی امام جعفر صادق الرسلام منقول کرتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کہ شب جباہ آپ کے مرمین کو بھیجا جاتا ہے آپ کے گھروں پر بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ اگر کچھ مل جائے تو لے کے آ جاؤ اور ہم تمہارے جو گناہ ہیں اسے کم کر دیں تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ایوری شب جباہ یہ نہیں کی بھائی یہ شب جباہ ہے تو نیکسٹ بار ہم کوئی بات نہیں اس بار نہیں تو نیکسٹ کر لیں گے نیکسٹ نہیں تو نیکسٹ کر لیں گے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ آنے والی جبراعت ہمیں ملے گی کی نہیں ملے گی اللہ ہم سب کو صحت دے تندرستی دے حیات دے اور اس چھوٹی سے عبادت کے ذریعے ہمارے جتنی بھی دعائیں ہیں قبول ہو جائے لیکن ہمیں نہیں معلوم اس لیے ہر جمعرات کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا آخری دن ہے یہ ہماری آخری جمعرات ہے کیونکہ یہ ایوری شب جمعہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنی موت کو یاد کرا تمہیں یہ بہت بڑی بات بتانے جاری ہوگی اگر آپ اپنی موت کو یاد کریں گے نا تو آپ کی موت آپ کی عمر بھی بڑھے گی تو یہ بھی ایک بہت بینیفٹ میں بتا دے رہی ہوں دوسری بات آج کی رات ہمیں چاہیے اپنے مرمین کے لیے جو بھی دعائیں پڑھ سکتے چھوٹی 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 چھے سورے ملک ہو چھے سورے یاسین ہو چھے سورے دہر ہو چھے جو بھی آپ کچھ نہیں تو آپ سلوات پڑھ سکتے ہیں اور اپنے والد والدین کے لیے اپنے مرمین کے لیے ضروری نہیں کہ والد والدین ہمارے زندہ ہیں تو ہم اپنے دادہ دادی کو یاد نہ کریں اپنے نانا نانی کو یاد نہ کریں کوئی بھی آپ کے کوئی بھی وہ آپ کسی کو بھی ہر جو بھی آپ کا رشدار ہے آپ کا اس پر فرض ہے تو اپنے دعاوں میں اپنے مرمین کو یاد کریے اپنے دعاوں میں اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی حیات کے لیے دعا کریے کیونکہ یہ بہترین دن ہے دیکھیں اب میں یہاں بات کہہ دوں بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کا بنایا ہوا تو ہر دن ہے کیوں میں سپیشل شب جمعہ کو ہی ایسا کروں دیکھیں اللہ کا بنایا ہر دن ہے لیکن ہر دنوں میں سے ایک مقصود دن جیسے کہ شب جمعہ ہے کیوں ہم شب قدر کو ہی شب قدر کے عمال کرتے ہیں دعا اگر ہم یہاں بیٹھ کے کرے تو بھی دعا کو بولوگی کیوں ہم عبادت گاہ میں جائیں گے تو ہی نماز پڑھیں گے اس کا الگ ثواب ہے کربلا جائیں گے تو وہاں دعا مانگیں گے الگ ثواب ہے مولا ہم سب کو جو جو اس لائپ ویڈیو کو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے اور بعد میں سنے گا ہم سب کو تب تک موت نہ ہے جب تک ہم کربلا اور مدینہ کی زیارت نہ کر لیں تو اس کے لئے آج کی رات ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہئے اپنے مرہومین کو یاد کرنا چاہئے اور مولا ہم سب کے سروں پر ہمارے ماں باپ کے سائے کو محفوظ رکھیں اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ اولاد اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کرتا تو ان کی روحیں بڑی شرمندہ ہوتی ہیں جب واپس جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتی ہیں اور کہتی ہے پروردگار آپ مجھے جمعہ کا دن بھی دے دے شاید میری اولاد مجھے یاد کر لے تو ہمیں اپنے ماں باپ کو مایوس نہیں کرنا ہے ہمیں اپنے دادہ دادی کو مایوس نہیں کرنا ہے اپنے دادہ دادی اپنے چاچا جو بھی ہے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو چھوٹی چھوٹی عبادت کر کے کچھ نہیں تو بیٹھے ہیں تو لاوصلوات پڑھ کے ان کو بخش دیں ازتفار کر کے بخش دیں ہم کھانا نہیں کھلا سکتے کھانا کھلانا چاہیے بہت بڑی بات ہے کھانا نہیں کھلا سکتے تو ہم پانی پلا کے ان کو بخش دیں کسی نہ کسی طریقے سے انہیں عصال کرتے رہیں اور آج میں ایک ایسی بات بتانے جاری ہوں ایک ایسی نماز بتانے جاری ہوں جس کو سیونٹی بینفٹس ہے سیونٹی بینفٹس مانے یہ ہوا کہ جب کسی بھی عربی میں سیونٹی بینفٹس کا نام آ جاتا ہے تو وہ انلیمیٹڈ ہو جاتی ہے جیسے میں اس کی بینفٹ بنا دوں اس نماز سے ہمیں کیا کیا مل سکتا ہے اس نماز سے اگر کوئی نوجوان ہے روزی کے لئے پریشان ہے تو وہ روزگار مل سکتا ہے کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ایک نوجوان کے لئے روزی اگر روزی اچھی ہے تو گھر اچھا ہوتا ہے اپنے دلی خواہش پوری ہو سکتی ہے اور آج کل کے زمانے میں اگر روزی اچھی ہے تو بھائی ہر چیز مل سکتی ہے ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے تو جو جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے پہلے تو میں یہ دعا کرتے چلوں شبہ جمعہ ہے پروردگار جو بھی نوجوان اس ویڈیو کو سن رہا ہے اللہ اس کی روزی روزگار میں بڑھ کر دے اور اگر روزی نہیں ہے تو اسے بہترین روزی بل جائے الہی آمین ضرور کومنٹ میں ٹائپ کریے اب یہ اس کا بینیفٹس اور کیا ہے یہ بتا دیں چلوں جو بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے اگر وہ یہ نماز کسرس سے پڑھے تو ان کی اچھی جنگہ شادی ہو سکتی ہے مگر خلوس ہونا چاہیے نیت ہونا چاہیے پروردگارہ میری یہ خواہش ہے تو پورا کر دیں اس کے بعد تیسرا کیا ہے کہ آپ اگر کوئی بیماری میں پریشان ہیں اگر یا شب جمعہ یہ نماز پڑھیں تو آپ کو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے یہ نماز مطلب آپ کے انلیمیٹڈ خواہشات پوری ہو سکتی ہے اور وہ نماز بہت بڑی نہیں ہے کیونکہ میں خود وہ چیزیں نہیں بتاتی ہوں جو میں عمل نہیں کرتی میں وہی عمل کرتی ہوں جو میں بتاتی ہوں وہی میں کہتی ہوں تو بہت ایزی نماز ہے کئیوں نے سن رکھا ہوگا لیکن بہت سمپل سی نماز ہے دو رکعات نماز ہے نمازِ حدیاءِ میت دو ربعات نمازِ حدیاءِ میت پڑھنا ہے پہلی رکعات میں الہم کے بعد سمپل انہا انزلنا پڑھنا ہے دوسری رکعات میں الہم کے بعد انہا تینہ قلقاوسر اور کوئی بھی اکل اللہ کی سورے نہیں ہے سب انہا انزلنا اور انہا تینہ قلقاوسر پھر سے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں نمازِ حدیاءِ میت نمازِ حدیاءِ میت پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں دو رکعات قربتاً اللہ شب جبان خوشنوری خدا کے اللہ تیری رضا کے لئے اس کے بعد آپ کو الہم کے بعد انہا انزلنا پڑھنا ہے اور الہم کے بعد انہا تینہ قلقاوسر پڑھنا ہے اس کے بعد آپ جیسے دو رکعات نماز صبح کی پڑھتے ہیں ویسے ختم کر کے تذبیع فاطمہ زہرہ پڑھنا ہے اور جملہ مومنین مومنات اور بلخصوص آپ کے کسی بھی مرہوم ہیں ان کو اسپیشل کرنا چاہتے ہیں تو صورت فاتح کے بعد ان کا نام لے کے اور جملہ مومنین مومنات جتنے بھی ہیں ان کا نام لے کے اس کے بعد اس کا بینیفٹ سنیے اس کے بعد اب اپنی خواہشات کو ظاہر کرئے پروردگارہ مجھے روزی چاہیے پروردگارہ مجھے یہ چاہیے پروردگارہ مجھے ماں باپ کو اچھا کر دے پروردگارہ میری اولاد ہو جائے اولاد نہیں ہے تو اولاد بھی کر سکتے ہیں پروردگارہ میری ساری خواہشات جو بھی خواہشات ہیں وہ ہم ہو سکتا ہے یہاں سے بیان نہ کر سکے لیکن آپ کر سکتے اس کے بعد آپ کو کرنے کے بعد سمپل اب آپ اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ یہاں سے جائیں گے تو جانے کے بعد جب یہ عصال پہنچے گا جس بھی مرومین کے لئے آپ کریں گے اور جب یہ عصال وہاں پہنچے گا تو پہنچنے کے بعد فوراں مردہ پوچھے گا سیونٹی کتابوں میں ہے کہ ستر فرشتے سوچئے ستر فرشتے ایک قبر پہ جب جائیں گے تو وہاں پہ موجود جتنے بھی موجود قبر میں جتنے بھی مردے ہیں وہ دیکھیں گے نا یہ نور کس قبر پہ لئے جا رہا ہے اور جب اس قبر پہ پہنچے گا سب کو چھوڑ کے جب آپ کے مرومین کو پہنچے گا اس وقت وہ مرومین کیا کہے گا سرہ تصور کریے اس وقت وہ مرومین کہے گا کہ پروردگارہ یہ اتنا بہترین اس حال کس نے مجھے بھیجا ہے پروردگارہ مجھے فوراں اس کا نام بتائے تب فرشتے کہیں گے کہ فلا تیرے بیٹے نے بھیجا ہے فلا تیرے بیٹی نے بھیجا ہے فلا تیرے اس شخص نے بھیجا ہے تیرے بھتیجے نے بھیجا ہے سب پہ فرض ہے اور تب فرشتہ فوراں اس بندے کے لیے حق میں دعا کرے گا کہ پروردگارہ میرے اس فلا بیٹے کو سلامت رکھنا میرے اس فلا بیٹی کو سلامت رکھنا کیوں کیونکہ اگر یہ سلامت ہے تو مجھے ایسے اس سال ایفری شب جمع آتے رہیں گے ہو سکتا ہے ہم بیزی ہیں تو کوئی جمع چھوٹ جائے لیکن اگر یہ زندہ رہے گا تو یہ ایسا تحفہ مجھے کسرس سے آتا رہے گا تو آج میں نے آپ کو اتنی بینیفٹس بتائیے لیکن صرف کیا ہے صرف دو رکعت نماز میں ہے تو میری التجاہ ہے اگر نوجوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں آپ اللہ سے مانگے کسی اور سمت مانگے پروردگار نے اتنے راستے ہمیں دیا ہے ہم کیوں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں ان بندوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں کہ جو بندے دینے کے بعد جتا دیتے ہیں کہ میں نے فلا وقت فلا دن تمہیں یہ دیا تھا تو بس آج شب جمعہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پروردگارہ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو سن رہے ہیں جنہوں نے وقت دیا ہے اس ویڈیو کو بے شکی بہت چھوٹی عبادت ہے لیکن ہمارے چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما عوض باللہ من الشیطان الرجیم و عظیم بسم اللہ الرمان الرحیم کیونکہ آج شب جمعہ ہے اور آج کی رات ہم مولا عباس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم مولا عباس سے التجا کریں باب الحوائز سے تو بس میں ان کی ایک چھوٹی سیاہ نوحہ پڑھوں گی سلام پڑھوں گی اور اس کے بعد یہ چھوٹی سیاہ عبادت کو میں مرہوم کو پکش دوں گی بسم اللہ الرمان الرحیم تب سے پہلے تو یا باب الحوائج ہم اس در پہ آج شب جمعہ آئے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی کس کونے سے سن رہا ہے لیکن آج ہم آپ کے مسائب کو پڑھ کے یہ دعا کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے دعاوں کو ضرور قبول کریے گا قتل تو ہو گیا میں ہو گئی تنے ہاں آباس اری قتل تو ہو گیا میں ہو گئی تنے ہاں آباس لوٹے کر آئے گا دریاء سے تو آخر کب تک لوٹے کر آئے گا دریاء سے تو آخر کب تک منتظر ہے میرے در پر ہے سکینہ آباس منتظر ہے میرے در پر ہے سکینہ آبا آباس ارے تنے کو ہی بھی پیاسا نہیں لوٹا آباس اور یہ آخری بند کہہ رہیوں میں کیونکہ بہت وقت نہیں رہا وقت کے دامن میتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اور پڑھوں اور میری آواز بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے لیکن ہمیں یہ عبادت کرنا ہے تو بس اس کے لئے لاش آباس تڑپ جاتی تھی جنگل میں سید اللہ اکبر تصور کریے اس منزل کو کی لاش آباس تڑپ جاتی تھی جنگل میں سائین رو کے جب کہہ تے سرور رو کے جب کہہ تے سرور میرے بھائی آباس من تظیر ہے در خیم پہ سکینہ آباس اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد پروردگارہ تو جواز تہہے محمد وآل محمد کا ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک مرتبہ امام زمانہ سے ہم دو مانگیں گے مدد کیجئے امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ ہٹا دیجئے غربت کا پردہ امام زمانہ امام زمانہ پریشان ہوں میں کہاں جاؤں آقا مولا بڑی آفت ہیں زمانہ پہ مولا بڑی آفت ہیں زمانہ پہ مولا پریشان ہوں میں کہاں جاؤں مولا پکارا ہمیں جب ہوا دل یہ مزتر پکارا ہے ہم نے ہوا جب یہ مزتر امام زمانہ امام زمانہ بلائیں ہیں گھیری نہیں کوئی ساتھی اندھیرا ہے ہر سو اداسی ہے چھائی الہی آمین ضرور بولیے بلائیں ہیں گھیری نہیں کوئی ساتھی اندھیرا ہے ہر سو داسی ہے چھائی تمہارے قدم سے ہو دنیا منور امام زمانہ امام زمانہ بھور میں ہے کشتی بچانے کو آؤ الہی آمین گم زندگی سے چھڑانے کو آؤ بھور میں ہے کشتی بچانے کو آؤ گم زندگی سے چھڑانے کو محمد کی جاہو سفینے کے لنگ امام زمانہ امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ ہم اور بے شک مولا ہم سب گناہ گار ہیں نہیں معلوم ہمارے آنکھوں سے گناہ ہو جاتا ہے ہمارے ہاتھوں سے گناہ ہو جاتا ہے ہم نہیں جانتے کہ ہم اپنے کانوں سے گناہ کر دیتے ہیں ہماری زبان سے گناہ ہو جاتا ہے مولا ہم شرمندہ ہیں آج ہمارے ہمارے گناہ ہمارے گناہ گار ہوں اور شرمندہ مولا مگر آپ پر ہی ہے مجھ کو بھروسہ کرو رہ بری اب برائے پیمبر امام زمانہ امام زمانہ اور یہ آخری بند ہے الہی آمین تمنا یہ دل میں بہت کچھ ہے میری انشاءاللہ ہے امید ہوگی بہت جلد پوری میرے حق میں کر دی جو کچھ ہو بہتر الہی آمین میرے حق میں کر دی جو کچھ ہو بہتر امام زمانہ امام زمانہ مدد کیجئے امام زمانہ امام زمانہ امام حیدر حیدر نکوی صاحب آپ کو مولا سلامت رکھے اور شہطاب میرے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب جس میں نام لیا ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما پروردگارہ پروردگارہ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے پروردگارہ سننے والے اور پڑھنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کی گناہ کبیرہ سغیرہ کو معاف فرما پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کر جہاں سقین پہ چلنے کی ہدایت فرما ہم سب کو نماز اول وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور جو بھی نوجوان ہیں ان کے جو بھی رنج ہیں جو بھی پریشانی اسے دور کر دیں ان کو دین کے قریب لا پروردگارہ تو جواستہ ہے محمد وعالم محمد کا ایک بھر سے میں نام دیتی ہوں عالم عبدی صاحب نوخ رشتی صاحب حیدر نقوی صاحب حیدر نقوی صاحب اور شوتاب میرے بھائی اور میری میں عاشف ازاقرہ ہم سب کو مولا سلامت رکھے پروردگارہ ہمارے اہل ویال کو سلامت رکھے پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سجد بس ایک سورہ فاتحہ پر دی اللہ سلی اللہ محمد وآل اللہ سلی محمد بسم اللہ رحیم بسم اللہ رحیم پروردگارہ تو جواستہ وں اس سال کرتے ہیں مظہر حسین ابن زاہر حسین صحاہ مرہوم کی روح کو بخشے اور اکبار حسن ابن سبتہ حسن ابن حاجی محمد علی شیخ سبتہ صحابہ طریقہ امرہ سابقہ انتے سہید واسکری انور حسن اور جملہ معاملین معاملات مرہوم خوشید ماسٹر اور جملہ معاملین معاملات جتنے بھی روح ازباب ہیں ان سب کی روح ازباب کو پہنچے وائلہم کی گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما ان کی برزر کی مشکلوں کو آسان کر دے ان کی قبروں پر سے عذاب اٹھا دے ان کو جنت میں بہترین سے بہترین جنگائن آیت فرما پروردگارہ جہاں کہیں بھی یہ ویڈیو جا رہا ہے جو بھی شیئر کرے گا سننے والے شیئر کرنے والے لائک کرنے والے فالو کرنے والے انہیں سب کی تمام مرہومین کو بخش دے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے جل سے جل یوسف زہرہ مولا کے ظہور میں تعجیف فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اور اب میں عاشفہ زاکرہ اپنے پیج زاکرہ عاشفہ حیدرباز سے آپ سے رخصت ہوتی ہوں دعا میں یاد رکھئے انشاءاللہ نیکسٹ شب جمعہ بھی ہم اسی طرح چھوٹی سی عبادت کریں گے اور جو اب اس وقت نہیں پہنچ پائے ہیں نیکسٹ ٹائم ضرور مجھے اپنے مرہوم کی صرفاتحہ اور اپنی دعاوں کو بھیجے تاکہ میں شامل کروں انشاءاللہ اور مولا ہم سب کو سلامت رکھیں کوئی بھی پریشانی نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے اب میں آپ سے رخصت ہوتی ہیں پلیز لائک کرتے رہیے فالو کرتے رہیے اور شیئر کرتے رہیے میرے اس پیش کو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا سال کا سواب حاصل کر سکتے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعچی